اور فاتصہ بریک سے پہلے بھی ہم فوات چودری کے انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے ہماری گیسٹ بھی بڑے ریلیونٹ ہیں بلکل اور اسی میں اگر ہمیں جو ایمپورٹن چیزیں ہیں کہ یہ جو فارڈ لائنز ڈیویلپ ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کہاں جائیں گی اور یہ کتنی سیریس ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کا کتنا رول ہے کیا ان کے پاس انفرمیشن پوری نہیں آرہی یا ان کو مس انفرمیشن جاری ہے یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو گیسٹ کا اگر ہم اپنے مہمان کا تعریف کریں بلکل فیصل وارڈا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں اور جب بھی ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو we are lucky enough thank you وارڈا صاحب for joining جی فیصل صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک نئی ڈینامکس ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تو یہ الگ پریشر گروپ بن رہا ہے پھر آج جب یہ عددت والا فیصلہ آیا تو اپنی ہی عمر ایوب صاحب پہ فیصل جاوید صاحب پہ جو ان کے اپنے ورکرز ہیں وہ نرازت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور یعنی جو ایک کمپلینٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یہ اپنے مفادات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور خان صاحب کی رہائی کی وجہ سے کہ رہائی پر فوکس نہیں کر رہے اس لئے چاہے وہ شہریہ آر افریدی ہوں چاہے وہ شندانہ گلزار صاحب ہوں یہ بالکل اپن میں آ گئے ہیں اور اوپر سے فواج چودری صاحب نے ایک انٹرویو دیا وہ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا پھر میں ذرا اس معاملے پہ because you are best suited to talk a bit about this کہ یہ exactly یہ dynamics ہیں کیا فیصل صاحب how serious is all this شکریہ فاتھ صاحب دیکھیں فاتھ صاحب میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ابھی سیاست کر رہی ہے minus شبلی صاحب میں شبلی صاحب کو detach کروں گا but فاوات چودری کی بات completely I totally agree کہ ان کو کون جانتا ہے نہ یہ sacrificing situation میں جانتا ہے نہ یہ morally committed تھے نہ financially committed تھے نہ ethically committed تھے یہ committed ہی نہیں تھے تو usually جب ایک cycle tear آتا ہے ایک upward کا tear ہوتا ہے جب party upward position پہ ہوتی ہے اور downward ہوتی ہے تو upward کا تو جب تک میں بھی اس کا حصہ داللہ کی مربانی ہے ہم upward wave کے اوپر تھے یہ downward تب relevant ہوتی ہے جب upward wave نہیں ہوتی اور یہ اچھل کود اس لیے کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ upward wave میں آ جائیں گے اور جب وہ party power میں آتی تو یہ downward میں اس سے بھی downward چلے آتے تو this is a tear جس کو ہم خود بھی نہیں جانتے اس میں جو اچھل کود کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں even in senate ان کو میں نے پانچ سو کی محفل میں بھی آٹھ سو کی محفل میں بھی ان لوگوں کو بھی دیکھا نہیں ہے so they are totally irrelevant اور میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ جب تک یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ ان کی popularity کی وجہ سے ان کی سیاست چمکتی رہے یہ اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سب سب رابطوں میں ہیں گورنمنٹ کا ملے ہوئے ہیں سینٹ اور نیشنل اسیمبلی کے اندر ڈیل کر کے بائیکارٹ کرتے ہیں دس منٹ کے لیے جاتے ہیں دس منٹ کا واپس آتے ہیں بلا وجہ کا شور شرابہ کمیٹی اس کے اندر کرتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں اگر یہ اتنی زیادہ سیریس ہوں تو یہ خان صاحب کی طرح اگر الیکٹ بھی ہو گئے ہیں تو الیکٹ ہو گئی بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس تو میں یہ تو آپ کو بڑا کیٹیگورکلی کہوں گا کہ اس میں میں نے کہا تھا فریکشنز بنیں گے اور اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ اس کو سوالہ مشکل ہو جائے گا بٹ میری بھی توقعوں سے زیادہ اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے ہیں اور وہ ٹوٹلی مائنس سبلی صاحب ٹوٹلی ارلیویٹ پیپل مطلب ناٹ ایپن ریکنیز بھائی آس مطلب میں نے تو چودہ سال کے اندر ان کو چھ سو آٹھ سو کے اندر بھی نہیں دیکھا بھائے یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے اب اس میں جسہ شندانہ گلزار صاحبہ ہیں یا شہریار افریدی ہیں وہ تو کھل کے سامنے آگئے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ فرسٹریشن ہے ان لوگوں میں جو کہ اریجنل لیڈرشپ کا حصہ تھے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ ہے یہ نہیں کر رہی وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم استیفہ دے دیں گے ہم فارور بلوک بنا لیں گے یہ جو ڈیویشن ہو رہی ہے یہ کن لائنز پہ ہو رہی ہے اور پارٹی کے جو انٹرنل ڈائنیمکس ہیں ان میں یہ فرائگمنٹیشن یعنی وہ کون سے گروپس ہیں جو فرائگمنٹ اب ہوتے پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اے فارس صاحب جو باتیں کر رہے ہیں جو پرانی پی ٹی آئی کے جو فیسز تھے وہ آپ کو کئی نظر ہی نہیں آ رہے تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اب آپ جب دیکھیں جب ٹکٹس کی سیلیکشن بھی پی ٹی آئی نہیں کی تو عمر چیما انفورچنیٹ اچھا آدمی پرانا آدمی لویل آدمی وہ کسی خاتے میں نہیں ہے وہ زلیل و خوار ہو رہا ہے اس کا کئی نام بھی کوئی نہیں پارٹی کے اندر لے رہا اور نہ ہی چیرمن نے اس کو کہیں ریوارڈ میں آوارڈ میں لویلٹی کی بڑی قیمت گدہ بھی اگر لویل ہے تو وہ قابل دشمن سے بزادہ اچھا ہے تو آپ نے پارٹی کے ساتھ مزاق کیا ہے کیونکہ پاور پالٹکس کرنا چاہتے ہیں آپ نے بھی وہی کام کیا جو باقی پلٹیکل پارٹیز نے کیا آپ دس گناہ آگے جا کے آپ نے وہ سارے کام شروع کر دیا بیکوز وہی ڈکٹیٹر شپ ہے ان ٹرمز آف ڈیموکرائٹک لیڈرز چاہے پی ٹی آئی میں جو تین سال والے خان صاحب ہیں آخری اور بارہ سال پہ رہے ہیں پرانے والے خان صاحب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جس وقت میں بھی نکالا گیا پارٹی سے اس تائم پہ پارٹی چاند پہ تھی اور آسمان پہ تھی چیرمن صاحب اور میں تو اس ڈیفیک میں نہیں تھا جسے انہیں مافی مانگ کے کنڈیم کر کے آ کے پہل پڑ کے لیٹ کے یہ تو پیک پہتے ہیں سب پرابلم یہ ہے پرنسپلز کے پر کھڑا نہیں ہوتا لیکن بارہ سال یہ بتائی گا آپ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے آپ نے گھر کی سیلی نہیں جیت سکتے ہیں سمیت ہمارے جی بارہ سال آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ان میں سے بہت لوگوں کو حکومت کی سپورٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تو جو فورڈ بلوک بن رہا ہے کیا اس میں سے بھی کچھ لوگ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے آپ کے مطابق دیکھیں فورڈ بلوک دیکھیں مجورٹی جو ابھی سیاست کر رہے ہیں فورس لائن آف ٹیور کے اندر جو کھڑے ہوئے ہیں سو کالڈ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیوز وہ تو دائے بے اندر خانے ایسے چوتک لٹے ہوئے ہیں انکلوڈنگ در سی ایم آپ کیا سمجھے فازہ کہ سی ایم جو ہے وہ سی ایم کو اگر آپ اگر آپ انویسٹیکیشن کرنا چاہے تو ایم شور کہ آپ فورٹی ایٹ آرز میں قوم کو وہ بتا دیں گے جو مجھے بھی نہیں بتا تو میں تو بولتا ہوں اس لیے شاید لوگ تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں کہ وہ میں پارٹی کے فائدے کے ڈائی میں پارٹی پیک پہ تھی جب میں نکالا گیا فیض صاحب آپ بات کر رہے ہیں سی ایم کی علی امین گھنڈہ پور کی یہ تو سب ساتھ جاریانہ سے حصد کرتے ہیں دیکھیں سر سارا ڈرامے بازی ہے فادسہ مطلب اچھا نہیں لگتا کہ آپ حلف اٹھائیں مطلب میں تو حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھورٹی آف دیمار کامپرومائز پولٹیکلی تو ہائیں ہائیں کیا باتیں کر رہے ہیں سر ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ہم جن کو گالیاں دیتے تھے جن کو برا بلا کہتے تھے ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں ہم لوگ مطلب اگر آپ نے مجھے گزرے ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں شبلی صاحب ایک پرانا آدمی ہے اور میرا تو ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق اس لی رہا کہ جب ان کو بھی یہی پارٹی دھکا دے رہی تھی تو ہم ان کے لئے لڑ رہے تھے تو جب وہ ان کے اسسسٹنٹ بنانے کی باری آئی تو آپ was the first one جس سے سب ساتھ لڑائی لڑی تھی اور ڈیفرنسز ہمارے آج بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں شبلی صاحب کی عزت کرتا ہوں اسی طرح علی محمد خان ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ شکلیں کہاں ہیں اور کسی کپیسٹی تھوڑی ہے آج اگر وہی پرانی شکلیں ہوتی میں ہوتا فواد ہوتا علی محمد ہوتا عمر چیمہ ہوتا میں تو خیر خان صاحب کو وہ سب سمجھا رہا تھا کہ اس دلدل تک دھا جائیں آج سیاست بھی تباہ کیا پاکستان بھی تباہ کیا پورا پولارائز کر دیا سسٹم آپ نے جو اس کا عمر چیمہ کا نام لیا آپ نے اچھا کیا کیا کیونکہ عمر چیمہ تو بلکل جو اریجنل ٹیم تھی عمران خان صاحب کی نوی کی دہائی کی اس کا حصہ رہے ان کے قریب ترین ساتھی تھے اور ساتھ رہے ہیں ڈسپائیٹ آپ نے نہیں دیا جو ریکنشن کہ وہ کب سے جیل میں اور یہ بلکل ان کا نام تک وہ نہیں لیتا حالانکہ وہ بلکل تب سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب یہ جو گڑپڑ ہوئی ہے یا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی آخری تین سال جو خان صاحب کے تھے وہ تھوڑے مختلف تھے یہ بات ٹھیک ہے فیضل صاحب بڑیو گریو ہے جو فواد چوہ صاحب نے جو بات کی دیکھیں اس میں آہ میں آپ کو بڑا کٹیگوریکلی بتاؤں گے دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کی تباہی کے اندر ایک خاص اور جنبوت ہیں باقی تو سب جو تھے وہ ڈرڈر آ کے کیوڑے مکوڑے جو تھے وہ سب نکل گئے سام بھی نکل گئے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج بھی اگر ایڈوائزز چل رہی ہیں اس تباہی کی اس دلدل کی اس سیاسی قبر کی طرف تو میں ہی کہوں گا کہ جنبوت اور وہ خاص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہیں بکوز ایک مائنڈ فریم بسا دیا گیا ہے کہ آپ کی پوپولاریٹی جو ہے وہ سکائی راکٹیں گے which is true it's not it's because people don't people dislike this pdm2 government number one number two ایک عمران خان صاحب کی اپنی following ہے but عمران خان short of عمران خان تو سر ہمیں مجھے سمیت بھی اگر میں کہوں میں لیڈر ہوں تو میں نہیں ہوں نا سر ہم اپنی اوقات کیوں بھول گئے مجھے مجھے کان صاحب نے سیاست سکھائی ہے وہ بھول گئے جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی میں تو آج بھی اس پر کھڑا ہوں آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ گولی چلائیں گے آپ کے اوپر وہ اگزیکٹلی وہ ہی ہوا تو وہ لوگ جو میں ان کو ایک ایک چیز کہیں تھی وہ سب ہوئی وہ سب اسی طرح ہوئی جیسے جیسے آپ کسی کو بتاتے تو وہ سب مجھے اسی پارٹی کے اندر سے پتا چلی دیں میں چار بچوں گورن کمیٹی کا حصہ تھا جو فواج آلی صاحب جو فواج آلی صاحب